بیتہ 30 دنوں میں گورکپور کے بی آر ڈی ہسپیٹل میں 386 بچوں کی موت ہوچکی ہے موت کا یاکڑا لگتار بڑھتا جا رہا ہے سی ایم یوگی کے شہر کا یہ وہی بدنام اسپتال ہے جہاں آکسیجن کی سپلائے ٹھپ ہو جانے سے 24 گھنٹے میں 40 بچوں نے دم توڑ دیا تھا اس کے بعد کاروائی بھی ہوئی اور حالات میں صدہارنے کا دعویٰ بھی کیا گیا لیکن انڈیا نیوز نے پرطال کی تو ان داؤں کی پول کھل گئی لاج میں لاپرواہی اور کمیشن کوری کے لیے بدنام گورکپور کے بی آر ڈی ہسپیٹل میں آج بھی حالات ویسے ہی ہیں یہی نہیں مریجوں کو لوٹنے کا گورک دھندہ بھی دھڑلنے سے جاری ہے نہ بچوں کی موت کا سلسلہ تھم گہا ہے نہ جگر کے ٹکڑوں کو کھو دینے والی ماں کی چیخ پکار کم ہو رہی ہے گورکپور کا بی آر ڈی میڈیکل ہسپیٹل یو پی میں ماسوموں کی سب سے بڑی قبرگاہ بنا ہوا ہے ایسی قبرگاہ جہاں لوگ اپنے زندہ بچوں کو لے کر آتے ہیں اور مرا ہوا لے کر جاتے ہیں ایک طرف سے بچوں کی موت ہو رہی ہے وہی دوسری طرف اسی اسپیٹل میں موت کی سوداگر مریضوں سے لوٹ خسوٹ کا وہ گورک دھندہ چلا رہے ہیں جس کا خلاصہ انڈیا نیوز اپنی پڑھتال میں کر رہا ہے بھائیہ ہم کو اے بی جی جانچ کرانا ہے کتنا پیچھا لگتا ہے اچھا پتا چلا ہے کہ سو روپر ہوتا ہے کہیں سو روپر ہوتا ہے اس کی زبان سل گئی اور یہ کچھ بتانے کی حالت میں نہیں ہے کیونکہ یہ اس پرائیوٹ لیب کا کرنچاری ہے جو ایک سرکاری اسپیٹل میں دھڑلے سے چل رہا ہے اب تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سرکاری اسپیٹل سے لوگوں کو جانچ کے لیے باہر کے پرائیوٹ لیب میں بھیجا جاتا ہے لیکن یہاں تو اسپیٹل کے اندر ہی پرائیوٹ جانچ گھر چل رہا ہے اور وہ بھی جس جانچ کے لیے سرکاری اسپیٹل کی لیب میں سو روپے لیے جاتے ہیں اسی اسپیٹل میں بیٹھ کر اس لیب کے کرنچاری ڈیڑھ سو روپے وصول رہے ہیں اسپیٹل کے ڈاکٹر بھی مریضوں کو اسی ڈیڑھ سو روپے والے لیب میں بھیج رہے ہیں پرائیوٹ آرگنائزیشن کام کر رہا ہے اور سو روپے کی چیز ڈیڑھ سو روپے میں کام کر رہا ہے وہاں پر اس نمبر میں چلے جائیے کام بھیج آپ کو ہاں پر یہ ہمیں پتہ کیے تو ڈاکٹر بولے کہ اس دس نمبر میں چلے جائیے بلٹ نکلا اس کو جانچ کر آکے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اسی اسپیٹل کے سرکاری لیب میں جہاں ڈیڑھ سو روپے والی جانچ سو روپے میں ہوتی ہے اور یہاں کی ساری مشینیں بھی ٹھیک ہیں ہم نے اس سرکاری لیب کے پیتلوجی انچار سنجر مشرا سے پوچھا کہ سرکاری اسپیٹل میں پرائیوٹ لیب آخر کس کے آدیش پر چل رہی ہے تو اس کی زبان بھی سلنے لگی اس کے بارے میں سر ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہیں میں تو چکی اپنے سنٹرل پیٹھولی کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں اب باقی سر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم کیا بتا رہے ہیں ہم تو اپنا کام میں بیزی رہتے ہیں یعنی اس گورت دھندے کے پیچھے کا خیل پڑا ہے جس کا ذکر آتے ہی سب کی زبان پر تعلہ لگ جاتا ہے ایسے میں ہم نے بی آر ڈی کالج کے پرنسپل سے ہی جواب مانگا لوگوں نے بتایا ہمارے پاپ انڈیٹارڈ ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ گورت پور کے بی آر ڈی اسپتال میں ایسے کتنے گورت دھندے چل رہے ہیں اور کتنے گورت دھندوں پر سرکار جانچ بٹھائے گی انڈیا نیوز کی پرتال سے یہ ساپ ہو گیا ہے کہ یوگی سرکار کو کسی بھی جانچ سے پہلے اسپتال میں پہلے بھشتا چار کے کینسر کا علاج پہلے کرنا ہوگا تب جا کر ماسوموں کی موت کا سلسلہ تھمے گا سوشیل مدیشیا گورت پور انڈیا نیوز بی آر ڈی اسپتال کے پرائیوٹ لیب میں ہم جس ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ای بی جی ٹیسٹ ای بی جی کا مطلب ہوتا ہے آٹیلری بلڈ گیس ٹیسٹ اس سے مریش کی دھمیوں میں اوکسیجن اور کوربن ڈے اوکسائیڈ کی ماترہ کا پتہ لگایا جاتا ہے اگر ٹیسٹ میں اوکسیجن کی ماترہ بہت کم پائی جاتی ہے تو مریش کو اوکسیجن یا پھر انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے کئی بار امرجنسی حالات میں یہ جانچ چوبیس گھنٹے میں تین سے چار بار کر آئی جاتی ہے بی آر ڈی میڈیکل کالیج کا پرائیوٹ لیب صرف اے بی جی کی ہی جانچ کرتا ہے سیدھے چلتے ہیں ہمارے سائیوں کی ورنیت کے پاس ورنیت یہ بتائی ہے یہ گورت دنگا آخرکار ہے کیا دیکھیں جس طریقے سے دیپاک جی یہاں پہ ایک پرائیوٹ لاب کو ایک طریقے سے اسٹابلش کیا گیا ہے پیڈویاٹک ڈیپارٹمنٹ میں ہر ڈیپارٹمنٹ میں ایک چھوٹی چھوٹی لابز بنی ہوئی ہے پیڈویاٹک ڈیپارٹمنٹ میں یہ ایک لاب ہے اس لاب کو ایک پرائیوٹ کمپنی چلا تھی جس کا نام ہے آئی ایل انسٹومنٹنگ لیمیٹیڈ یہ کمپنی دلی کی ہے اور جیسا میں نے وہاں پہ بیٹھے سپروائزر سے باتچیت کی تو اس نے بتایا کہ جو انجینئر ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ڈیڑھ سو روپے چارج کریں گے اس اے وی جی کی جانچ ہوتی ہے اس کے لیے اور میں وہاں پہ قریب قریب آدھے گھنٹے تک کھڑا رہا ہوں لگاتار میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک وہاں پہ پیشنٹس آ رہے تھے اور وہ یہاں پہ جانچ کرانے کو مجبور تھے کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ بڑا سوال ہے کیوں ڈاکٹر کسی بھی مریض کے جو اتیماردار ہیں یا پھر ان کے جو پریجن ہیں ان کو کیوں فورس کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ جا کے کروائے جبکہ اس بی آڈی میڈکل کالج میں ایک اور سینٹرل پیتھولجی بھی ہے جہاں پہ سیم چیز کا جو ایک طریقے سے جاچ ہے وہ ماتر سو روپے میں ہوتی ہے اور جبکہ یہ جو پرائیوٹ کمپنی ہے یہ ڈیڑھ سو روپے چارج کر رہی ہے ڈیپک جی ٹھیک ہے ورنک میں آپ کا سویر آؤں گا لیکن آپ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ماجرہ ہے کیا بی آڈی ہسپیٹل کے اندر صرف پرائیوٹ لیب کا گورک بندہ ہی نہیں چل رہا مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے باہر کے پرائیوٹ لیب میں بھیجنے کا جانا مانا کھیل بھی جاری ہے میڈکل کالج کے پرنسپل کا دعویٰ ہے کہ اسپطال میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مریضوں کے اٹینڈنٹ حیران ہے کہ اتنے بڑے کان کے بعد بھی اسپطال آخرکار جو نہیں سکتا اس سمیہ کوئی بھی لیکنگ نہیں ہے سب لوگ بہت ہی سنسیلی ڈیوٹی کر رہے ہیں ہمارا سبھی ڈاکٹرز پیرامیٹکل مرسز سب بہت سنسیلی ڈیوٹی کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے سب مجھے لٹنے پوٹنے والے ہیں اسے اچھا سا آپ پرائیوٹ ہسپیٹل میں لے کے جائیے سارا چیز وہاں پہسلی ملے گی پیسہ یہاں بھی دینا رہتا ہے کیوں یہاں کیوں پیسہ دینا رہتا ہے سارا چیز کہ آپ ایک چیز کوئی چیز فری میں نہیں ملتا ہے یہ پرچی کس تھا ہے کونسی آپ کے ہاتھ یہ ہے ایکس رے کے لیے پرچی میرے ہاتھ میں یہاں پہ ایکس رے نہیں ملا ہے آپ کو یہاں پہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کہتا ہے کہ لوگ صحیح کہا آج سنڈے آج نہیں ہوگا یہ ہے ان مریض کے دیماردار ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو پرچی ہے وہ پہر سے ایکس رے کے لیے بولا گیا تھا بچوں کی موت کو لے کر گورکپور کے بی آڈی اسپتال کا اتحاس کالا رہا ہے سال دوہجار پانچ سے لے کر اب تک اس اسپتال میں پانچ ہزار سے زیادہ محصوموں کی موت ہوئی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ دوہجار پانچ میں اب تک بی آڈی اسپتال میں دماغی بخار کے مریضوں پر دوہجار کروڑ روپے خرج کیے گئے ہیں لیکن اصل بیماری پکڑ میں نہیں آئی یعنی صاف ہے کہ بیماری سے لڑنے کے نام پر یہاں برسٹہ چار کا بڑا کھیل چل رہا ہے اس سال صرف اگست مہینے میں ہی اسپتال میں تین سو چھے آسی بچوں کی موت ہوئی گورکپور کے بی آڈی اسپتال میں آج بھی تیرہ بچوں کی موت ہو گئی بڑی سنخیہ میں بچوں کی موت پر میڈیکل کالیج ہسپیٹل کے پرنسپل نے کئی گمبیر بیماریاں گنا دی اور دعویٰ کیا کہ ان کی وجہ سے ہی بچوں کی موت ہو رہی ہے ہم نے بچوں کے ڈاکٹر سے بھی جانا کہ کیا یہ بیماریاں لائلاج ہیں ہمارے پاس سیپسس ہے انفیکشن ہے اس نے ایک بائٹ ہے نیمونیا ہے ڈائیوٹیز ہے نیفراتک سنڈروم ہے جو کڈنی کی بیماری ہوتی ہے کنجنائٹل ہارڈ ڈیجیز ہیں اپیٹک انکیفلوپیتی ہے میٹابولک ڈیس آرڈرز ہیں اس طرح کے انج بیماریاں آ رہی ہیں جن کی وجہ سے ڈیٹس کا آکڑا کچھ اوپر ہے ایسا نہیں کہ لائلاج سنبھو نہیں ہے انفیکشن جو کومن بیماریاں آپ جو بتا رہے ہیں نیمونیا کا پارٹ یا پھر ڈائیوٹیز کا پارٹ دیفرٹلی ان سب چوچوں کا لائلاج سنبھو ہے لیکن لائلاج کی بھی ایفیکیسی لائلاج کتنا ایفیشنٹ ہے کتنا ایفیکٹیو ہے وہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کس حالت میں ہے گھر کے فیر بھٹو پاک تک اس علاقے میں بچوں کی موت دو بڑی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی رہی ہیں گورکپور اور اس کے آسپات کے علاقوں میں برسات کے موسم میں دونوں بیماریاں تیجی سے فیلتی ہیں ان میں سے ایک ہے ایکچوٹ انفیلائٹیز سنڈروم جسے ہم دماغ کی بخار بھی کہتے ہیں جبکہ دوسری بیماری ہے جاپانی بخار دماغ کی بخار اس کے وجہ کیا ہے اس کے پرتال ابھی تک پوری نہیں ہو پائی ہے پی آڈی اسپتال میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی کی ایک ٹیم اس پر ریسرچ کر رہی ہے ریسرچ کر رہے ڈاکٹروں کے مطابق الگ الگ وائرس سے فیلنے کی وجہ سے ہی دماغ کی بخار کے علاج میں دکت آتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس پرٹین کا کرن اب تک کارگر نہیں ہو پایا ہے مچھروں سے ہونے والے جاپانی بخار میں سال دوہجار سولہ میں کچھوہتر موتیں ہوئی تھی سال دوہجار پانچ میں جاپانی بخار سے سب سے زیادہ تین سو چار موت ہوئی اس بار دماغ کی بخار سے بچوں کی موت کا آنکھ رہا جیادہ نہیں ہے اس کے بعد جب مہینے بھر میں قریب چار سو بچوں کی موت ہو گئی یہی وجہ ہے کہ بی آڈی اسپتال پر سوال اٹھ رہے ہیں دماغ کی بخار کے لیے آس پاس کی گندگی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے سی ایم یوگی نے بیتے اٹھار آگست کو گورک پور کا تورہ کیا تھا تب انہوں نے یہاں صفائی کے لیے خود ہاتھ میں جھاڑو اٹھائی تھی لیکن یوگی کے لوٹتے ہی صفائی ابھیان بھی تھم گیا ہمارے سموادہ تھا ورنید گپتہ نے کہ اسی جگہ کی پرتال کی جہاں پر سی ایم نے جھاڑو لگائی تھی اندھیہاری باغ راملیلا میدان گورک پور میں موجود ہوں اور یہاں پہ کچھ دن پہلے ہی مکہ منتری یوگی عادتنات آئے تھے اور یہاں پہ مالیارپن ہوا تھا اور سوچ اتر پردیش اور سوست اتر پردیش کی شروعات ہوئی تھی ٹھیک اسی جگہ پہ یہی سے مکہ منتری یوگی عادتنات نے اس پوری محیم کی شروعات کی تھی جس طریقے سے وہ لگاتار زور ڈال لے تھے انسیفلائٹس جیسی بیماری جو پھیل رہی ہے اس کے اوپر بھی ان کے بڑے بیان آئے تھے کہ صاف صفائی نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایسی گمبھیر بیماریہ جو ہے وہ پنپ رہی ہیں اور اس کا ہم آپ کو تازہ حال دکھا رہے ہیں جس جگہ سے مکہ منتری نے اپنے اس سوچ اتر پردیش اور سوست اتر پردیش کی محیم شروع کی تھی اور یہاں پہ آپ دیکھیں کس طریقے سے جو مچھر کے لاروہ ہیں وہ یہاں پہ پنپ رہے ہیں اور کتنی خطرناک استطیتی یہاں پہ پیدا ہو سکتی ہے کس طریقے سے پورا میدان جو ہے وہ گندہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ کھوڑا گھر جو ہے ابھی بھی یہ دیکھیں جو یہاں پہ ٹرنک رکھا ہوا ہے یہ ابھی بھڑا ہوا ہے صبح صبح صفائی ہوتی کھوڑا یہاں پہ ڈالا ہی آتا ہے ابھی تک یہ پوری طریقے سے کھالی ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی کھوڑا جس کا تس اسی کے اندر ہی پڑا ہوا ہے نگر آیوک یہاں آتے ہی نہیں ہے کبھی نگر کے کوئی بھی ادھکاری نہیں آتے ہیں بچے ہیں آپ کا چھوٹا چا بچہ ہے اس سمیں اتنی زیادہ یہ بیماری فیلی ہوئی ہے انسے فلائٹس کی آپ کو نہیں لگتا آپ کا بچہ بھی اس سے پراباوت ہو سکتا ہے کیوں نہیں سمسیہ گمبیر ہے گندگی بہت زیادہ ہے کیا کہنا چاہیے بہت زیادہ ہے گندگی یہاں پہ ہے بڑا سوال ہے یوگی سرکار اور پرشاسن گورک پر پرشاسن کے اوپر کی وہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں گورک پر سے کیامرا پرسن گورک گپتہ کے ساتھ ورنیت گپتہ انیا نیوز مطلب ورنیت مکہ منتری کے جاتے ہی وہاں پر سسٹم اس قدر سے حاوی ہو گیا یہ اسی جگہ کو بلکل مٹی آمیٹ کر دیا جہاں سے سی ایم نے ابھی ہاں کی شروعات کی تھی دیکھے دیبک جی جس طریقے سے سرکاریں چینج ہوئی ہم نے پہلے بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ افسر شاہی جو ہے وہ اپنے ہی حساب سے کام کر رہی ہے اور یوگی سرکار کے راج میں بھی اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں دکھائی دے رہی ہے خود مکہ منتری نے جس پورے پروگرام کی شروعات جس کی نیو انہوں نے ایک اندھیاری باغ سکھی تھی جہاں پہ ایک حریجن بسکی بھی ہے وہاں سے ایک بڑا میسیج انہوں نے دیا تھا کہ جس طریقے سے گندگی پھیل رہی ہے پورے پردیش میں اس کو کم کرنا چاہیے لیکن اس کے ایک دم اُلٹ صفائی نا کے برابر دکھائی دی ہمیں وہاں کے لوگوں سے جب ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کوئی ساتھ صفائی کرنے نہیں آتا نگر آئیوک تک کبھی جھاکنے نہیں آئے ہیں اُس جگہ پہ اور جس طریقے سے وہ پانی میں لاروہ ایک طریقے سے بھنبنا رہے تھے اس سے ایک بڑی آپات استطیق جو ہے اس پورے علاقے میں کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ خود یوگی عادت اداد نے اِلہابات سے اس بات کی اس بات پر چھنٹا جگائی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ صفائی اگر نہیں ہوتی ہے اسی لیے اس سے اس کے لیے سرکار کام کرنا چاہتی ہے اور وہ کام کرے گی لیکن جو پرشاشن ہے اس کا لچر رویہ خود تصویر وہ سامنے ظاہر کر دیتا ہے دیبک جی اس صفائی کے لیے سماج کو بھی جاگرک ہونا ہوگا لیکن سماج کو جاگرک کرنے کے ساتھ ساتھ پرشاشن کو اپنی لچرتہ اپنا آلسی رویہ بھی چھوڑنا ہوگا